ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرہ دے رہا تھا بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا سردی نہیں لگ رہی دربان نے جواب دیا بہت لگتی ہے حضور مگر کیا کروں گرم وردی ہے نہیں میرے پاس اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا پیٹا ہوں تمہیں دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا صبح و دروازے پر اس گوڑے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ اونگیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی سہارے انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر جینا شروع کیجئے خدارہ سہاروں کی بساکھیاں پھینکر اپنی طاقت آزمائیں اللہ پر مکمل توقل اور بھروسہ زندگی میں لازم بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل ہو آمین یارب العالمین